مفصرِ قرآن علامہ کاری محمد طیب نقشبندی کے بیانات سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب شینل علامہ طیب نقشبندی ضرور سبسکرائب کریں اور بروقت ویڈیو اپ ڈیٹ کے لیے بیل آئیکن پریس کریں اللہ کا بڑا ہی انسان اور اکرام ہے کہ ہم حضرت عبراہیم علیہ السلام کے مزار مقدس میں حاضر ہیں کہ ہر نماز میں اللہ نے ان کا ذکر رکھا ہوا آپ فرض پڑے نفل پڑے واجب پڑے وطر پڑے کوئی نماز پڑے تو آپ سلام سے پہلے کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیتا علی عبراہیم وعلا آل عبراہیم انکا حمید مجید یعنی عبراہیم علیہ السلام کا جب تک نام نہیں آتا ہے مسلمان کی نماز مکمل نہیں ہوتی ہے تو اس شان کے یہ ایک عمبر ہے اور اس پر اجمع ہے کہ انبیاء کی صف میں انبیاء کی جماعت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے امام ہیں تمام رسولوں کے سردار ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک انبیاء میں سب سے بڑا مرتبہ حضرت عبراہیم علیہ السلام اور عبراہیم علیہ السلام کے بارے میں رب العالمین اشارت ہوتا ہے یہ پہلا سپارہ سورہ بقرہ اللہ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے کلمات تھے کلمات احکام یہ تھے کہ اے عبراہیم میرے نام پہ جان قربان کرو عبراہیم علیہ السلام جان قربان کرنے کے لئے تیار ہو اے عبراہیم میرے نام پہ مال قربان کرو سارا مال قربان کیا اے عبراہیم میرے نام پہ اپنے بیٹا قربان کرو وہ بیٹا قربان کرنے کے لئے تیار ہو یہ وہ احکام تھے جن سے آزمائے اور بھی اس کی تفاصل ہیں کہ کن کن چیزوں سے آزمائیا وہ ساری پوری کرتی رب نے فرمایا میں آپ کو ساری انسانیت کا امام بنا ساری انسانیت کا امام بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے دست مبارک سے جو احکام جاری کیے ان کو قیامت تک جاری کر دی ہر نبی ان کو فالو کر دی ان میں سے ایک حج ہے کیا ہے حج حج کس نے شروع کیا ابراہیم علیہ السلام نے حج was started باعی حضرتِ ابراہیم علیہ السلام وَعَذِّن فِي النَّاسِ بَلْحَج کہ آپ حج کے لئے لوگوں کو بلائیں کعبہ پہلے موجود تھا کعبہ کا صرف تواف ہوتا تھا حج نہیں ہوتا تھا آدم علیہ السلام سے کعبہ کا تواف شروع ہوا اور بھی اپنی آئے کلام جو آتے تھے کعبہ کا تواف کرتے تھے پھر کعبہ شریف منحدم ہو گیا کعبہ شریف کا زمین پر ظاہری کوئی نشان باقی نہ رہ گیا پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے دست مبارک سے کعبہ کو ری بلٹ کیا کعبہ کو دوبارہ بلند کیا گیا وہ بھی حالہ کلنے پاک میں سارا بیان فرما رہا ہے وَإِذْ يَرْفَوْ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلِ اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹا اللہ کے پیغمبر مل کر کعبہ دلہ کی کامیت فرما رہا ہے وہ سارا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا ہے تو اسماعیل علیہ السلام کا یہاں مزار نہیں ہے اسماعیل علیہ السلام کے مزار کے بارے میں مشہور روایت یہ ہے کہ وہ کعبہ کی حتیم کے اندر ان کا مزار ہے کعبہ کے ساتھ وہ حتیم ہے نا اس حتیم کے اندر سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مزار ہے بہت نیشے چلا گیا ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی مزار ہے بہرال یہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ ہے کہ ان کے ذریعے حد شروع کیا گیا وہ قیامت تک جاری ہے ان کے ذریعے قربانی جاری کی گئی یہ جو بقرہ اید پر جانوازبہ کیا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ سے شروع کیا گیا قیامت تک جاری ہے ان کے ہاتھ سے ختنہ جاری کیا گیا یہ جو بچے کا ختنہ دیا جاتا ہے سب سے پہلے تاریخ میں کس نے ختنہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیسے کے ساتھ آپ نے ہاتھ سے اپنا ختنہ کیا تب سے ختنہ شروع ہوا اور قیامت تک وہ چل یہ والا ہے انہی جائنو پر انہا سے